اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے یوٹیوب پہ ہمارے ماشاءاللہ سے 20,000 سبسکرائبر ہو چکے ہیں جس کے لئے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ یہ سب آپ لوگوں کی ہی سپورٹ ہے جس کی وجہ سے میرے اتنے سبسکرائبر ہو چکے ہیں سو اسی خوشی میں میں آپ لوگوں کے لئے لائن ہوتونٹی کے سپیشر ریسپی جو کہ ہے میری فیموس تکہ بریانی آپ اس کو کھا باہر والی بریانی بلکل بھول جائیں گے یہ میں آپ لوگوں کو یقین سے ہنڈر پرشن کہہ سکتی ہوں تو سب سے پہلے میں چیزیں لینے کے لئے نکل گئی ایک دن پہلے ہی رات کے ٹائم گجراملا کی سب سے بری منڈی میں گئی تاکہ سب سبسیاں سب انگیڈینٹس جو ہیں ایک ہی جگہ پہ مجھے مل جائیں اور ٹرسٹ می باقی مارس اور بڑے سٹورز کی نسبت ان کے ریٹس کافی زیادہ مناسب تھے ہیر میں نے سارا کچھ یہاں سے لے لیا کیونکہ صبح مجھے جلدی ٹائم پہ اٹھ کے جلدی پوری کرنی تھی تاکہ ٹائم پہ سب میں ڈسٹریبیوٹ ہو سکے تو اس لئے میں نے اپنے سارے انگیڈینٹس جو ہیں رات میں ہی لے لیے تھے اس کے بعد میں گئی امتیاز وہاں سے چکن چاول اور باقی سارے مسالے لیے جو کہ میں ریکارڈ کرنا بلکل بھول گئی ہیر اب چلتے ہیں ریسپی کی طرف اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ریگلرلی پوسٹنگ کروں گی اور بہت مزے مزے کی ریسپیز آنے والی ہیں اچھا اب یہاں پہ میں نے سارے چیزوں کو سیٹ کر لیا اور آپ لوگوں کو ان کی میرمنٹس بتا دیتی ہوں سب سے پہلے یہ چکن ہے چھے کلو میں نے اسے بولا تھا اور یہ ساف بگر اگر کے تقریباً سارے پانچ کلو چکن ہے مکس اور سات میرے ہیں دس گلاس چاول گلاس میں نے یہ والا استعمال کی ہے سٹیل کا اور میرمنٹس میں دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے پانچ ہزار گرام اور تقریباً پانچ کلو چاولا ٹھیک ہے میں نے سیلا رائز یوز کی ہیں اچھے والے اور اس کے بعد ہے یہاں پہ ایک کلو دہی ٹھیک والا دہی ہے اور جو سبسی ہیں اس میں جائے گا یہ ایک پاؤ لسن ہے ایک گٹھی دنیے کی ہے پیاز ہے یہاں پہ ایک کلو تماتر ہے اور یہ اتنا ساتھ رکھ ہے ساتھ میں یہ ہری مرچے ہیں میں تھوڑی اور ایڈ کروں گی کام لگنی ہے تین لیمن ہے ساتھ میں یہ ریڈ مرچے میں تھوڑی سی ایڈ کر رہی ہوں تھاکہ زیادہ سپائسی بنجے اور ساتھ میں ہیں کلو پیاز تو یہ ساری سبزیاں اب ان کو کٹ کرتے ہیں باقی چکن چاول ان کو بھی گھوتے ہیں اور چکن جو ہے میں دو کے رکھ چکتے ہیں ان کو اچھے سے واش کر کے میں نے دو سے تین گھنڈے کے لیے پانی میں بھی گھو دیا تھا کیونکہ سیلہ رائز کو اتنی دیر کے لیے ہی بھی گھوتے ہیں آپ جون سے چاول یوز کر رہے ہیں آپ اسی کے کارڈنگ اتنے ٹائم کے لیے اس کو پانی میں بھی گھو سکتے ہیں ساتھ ہی سب سبزیوں کی تھوڑی تھوڑی کٹنگ کر لی کیونکہ ان کا پیسٹ بنانا تھا ٹماٹروں کا بھی الگ سے پیسٹ بنانا تھا اور مرچوں کا بھی بنانا تھا سو اس طرح سے ساری چیزوں کی ایک ساتھ کٹنگ کر لی تاکہ ایزی رہے اس کے ساتھ ہی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی یہاں پہ چاولوں کو رکھ دیا گھوائل ہونے کے لیے تقریباً چار بڑے ڈولہ پانی کے کھیک ہے جتنا ہمارے پاس چاول ہیں جتنے چاولوں کے اس سے ڈبل پانی آنا چاہیے چاولوں کا پانی پکنے کے لیے رکھ دیا اس کے ساتھ ہی میں نے لیمن کے سلائسز کٹ کے ڈال دی کیونکہ اس سے چاولوں میں بہت اچھا سا ایک فلیور آ جاتا ہے اس کے علاوہ پانچ بڑے چمچ بڑھ کے نمک کے ڈال دیئے اور پانچ سے چھے چمچے تو ہیں وہ کھوکنگ آئل کے ڈال دیئے اور ان کو جو ہے پکنے کے لیے رکھ دیا ساتھ ہی میں تھوڑا سا دنیا بھی ڈال دیا اس سے بھی بہت اچھی ہشبوس ہی آ جاتی ہے ہو گئی تھی کچھ نہ کچھ کر کے سو یہاں پہ میں نے لسن ادرک اور ہری میچوں اور لال میچوں کو اچھے سے پیسٹ بنا لیا گرائنڈ کر کے اچھے سے ایک اس طرح سے پیسٹ بنا لیا تاکہ چکن جو ہے اس کے اوپر اچھی سی مینے شراجے چکن کو ایک کھلے سے برطن میں نکال لیا تاکہ اس کو مینے کرنا ایزی رہے سو یہاں پہ سب سے پہلے ڈال دینے ہیں پانچ برے چمچے نمک کے آپ لوگ چکن کی کونٹیٹی کے مطابق اس کو اجسٹ کر لیجئے گا ساتھ ہی میں نے جو پیسٹ بنایا تھا لسن ادرک اور ہری میچ لال میچ کا وہ ڈال دیا اس کے بعد باقی کی ساری سپائسز جال دیں جس میں سب سے پہلے میں نے لال میچ پاورڈر ڈالا تین برے چمچے اور اس میں جو ہے اس کے علاوہ میں نے ڈالا تکہ مسالہ ایک نیشنل کہتا ہے تکہ بوٹی وہ نہیں میں نے ڈالا میں نے اس میں چکن تکہ مسالہ ڈالا ایک پورا پیکٹ ڈال دیا جو کہ تین ٹیبل سپون کے برابر تھا لال میچ پاورڈر کا میں نے ایک اور چمچ ڈال دی کیونکہ مجھے کم لگ رہا تھا اور اس کے بعد میں نے گرم مسالہ ڈال دیا اور ساتھ میں ڈال دیا کالی میچ ویسے جو سپائسز ہیں اور سارے آپ نے اس چکن کو کتنا کالر دینا ہے میں نے اس کو فل ریڈ رکھنا تھا جس طرح سے بزاری تکہ بریانی ہوتی ہے اس طرح سے تو اسی کے کارڈنگ میں نے کالر ڈالا زیادہ سارا آپ اپنی مرزی کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں ساتھ اس میں میں نے دہیں ڈال دیا اور اس کو اچھے سے مکس کر دیا اب اس چکن کو کم از کم تین منٹ کے لئے تو ضرور مینٹ کریں اور زیادہ زیادہ آپ اس کو تین گھنٹے کے لئے مینٹ کر سکتے ہیں تاکہ اچھے سے جو ہیں ساری سپائسز وہ چکن کے اندر تک چلی جائیں سو تیس منٹ کے بعد اس چکن کو فرائی کرنا سٹارٹ کریں گے تب تک ہمارے جو چاول ہیں وہ اچھے سے پک چکے تھے چاولوں کا پانی پک چکا تھا تو اس میں میں نے تھوڑے تھوڑے کر کے چاول ڈالنے شروع کر دیے اچھا اب یہاں پہ میں چکن میں اوئل ڈالنا بول گئی تھی تو وہ میں نے اوئل ڈال دیا مجھے پہلی لگ رہا تھا کہ کوئی انگیڈینٹ جو ہے وہ میسنگ ہے سو اوئل میں نے ڈال دیا اور دوبارہ سے ان کو مکس کر کے رکھ دیا چاول بھی ہمارے یہاں پہ جو ہیں سیونٹی پرشنٹ تک کھو چکے ہیں تقریباً ایک کنی جسے کہتے ہیں ایک کنی چاول میں رہ گئی تھی اور چاول بلکل ریڈی تھے یہاں پہ میں نے مما کو بولا تھا کہ چیک کر لیں ایک دفعہ سو چاول تیار تھے تو اس کا میں نے جلدی سے جو ہے چاولوں کو پانی میں سے نکال دیا تاکہ زیادہ کھوک نہ ہو جائیں پھر مسئلہ ہو جاتا ہے اگر زیادہ نرم ہو جائیں بلکل بریانی کی حراب ہو جاتی ہے ہیٹ چاولوں کو تیار کرنے کے بعد میں نے ہاں پہ چکن کو فرائی کرنا سٹارٹ کیا کیونکہ سب سے پہلے ہم تکہ بریانی میں جس طریقے سے بناتی ہوں پہلے میں چکن کو فرائی کرتی ہوں اس کے بعد سیپرٹ سے مسالہ بنا کے پھر جو ہے چکن کو اس مسالے میں مکس کر کے تو پھر بریانی کی لیئرز بناتی ہوں تو اس کے لئے میں تبہ پہ سارے چکن کو کروں گی فرائی تقریبا 60-50-60% اس کو کوک کرنا ہے صرف اتنا کہ اس کے اوپر جو اس کا کلر ہے اور مسالہ ہے وہ اچھے سے فکس ہو جائے سو اس طرح سے میں کٹی گئی اب ٹائم بہت کام تھا تو میں نے یہاں پہ ایک دوسرا چولا بھی راکھ لیا تاکہ جلدی جلدی سارا چکن ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ اتنا زیادہ زبردست تھا میں نے جو آپ لوگوں کو سپائسز بتائی ہیں یہ سپائسز چاول کے حساب سے تھوڑی زیادہ ہے چکن میں اور اگر آپ سمپل اس چکن کو کھانا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی سپائسز کم کر کے تو آپ اس چکن کو سادہ بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ زبردست تھا ہر نیچے ممہ فرائی کر رہی تھی چکن اور اوپر میں کھ کرتی گئی 50% بس اس کو کھ کرنا ہے کیونکہ جب ہم نے اس کو پتیلے میں مسالے کے ساتھ کرنا ہے اگر ہم زیادہ کھ کر لیں گے تو وہاں پہ پھر مکس کرنے سے بوٹیاں ٹوٹ جائیں گی تو آپ لوگوں نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اس کے بعد ایک بڑا سا پتیلہ لے لیا اس میں میں تقریباً تین کپ نا ہے تقریباً دس منٹ اس کو لگے تھے کھ ہونے میں اب یہاں پہ گیس جو ہے وہ بلکل ہلکی ہو چکی تھی جس کی وجہ سے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ میری بریانی کا کیا حال ہوگا ہے اور میں نے یہاں پہ پیاز کو کور کر کے پکایا تاکہ جلدی جلدی جو ہے ان کو ہیٹ ملے اور یہ کھ ہوں دس منٹ کے بعد کچھ اس طرح سے براؤن ہو گئے تھے جب پیاز اس طرح سے براؤن ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیاز بلکل اچھے سے پک چکے ہیں وائٹ پیازوں میں آپ نے ٹیماتر کا پیورے بلکل نہیں ڈالنا کیونکہ وائٹ پیازوں بلکل کچھے ہوتے ہیں ہر یہ اچھے سے گولڈن براؤن ہو گئے پیاز تو اس میں میں نے ڈال دیا ٹیماتروں کا پیسٹ اور اس کو بھی ایک دفعہ مکس کر دینا ہے اور اس کو بھی کور کر کے دس منٹ کے لیے پیاز کی طرح ہی اچھے سے پکانا ہے بلاز اور ٹیماتر کے پیسٹ میں جب پبز آنے لگ جائیں تو اس کا مطلب ہے بلکل ریڈی ہو گیا اچھے سے کھوک ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دی املی اور آلو بہارا ٹھیک ہے یہاں پہ تقریبا بیس سے پچیس دانے دونوں دونوں چیزوں کے میں نے ڈال دی اور یہ بریانی کی ریسپی بہت زیادہ ایزی اور کوک ہے دیکھنے میں مشکل لگ رہی تھی کیونکہ زیادہ کونٹیٹی میں تھی لیکن بہت زیادہ ایزی تھی آپ لوگ زور ٹرائی کرنا آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور میری اگر آپ لوگ یہ ریسپی اچھی لگے تو اس ویڈیو کو اپنے فرنڈز اور فیملی میں بھی شیئر ضرور کرنا ہیر یہاں پہ ایملی اور علو بہرہ ڈالنے کے بعد جو میں نے چیکن کا جو میٹیریل بچا تھا باقی جو چیکن میری نیٹ کیا تھا اس کی جو میری نیشن تھی بکایا وہ بھی اس میں ڈال دی اور اس کو اچھے سے مکس کر دیا اب اس کو دس منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ کور کرنا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بنجے اب مسالہ بلکل ریڈی ہے جیسا کہ آپ کو ببل سے نظر آرہا ہوگا اب ایک دفعہ اس مسالے کو مکس کر لینا ہے یہاں پہ فلیم بلکل میڈیم ہے نہ بہت ہائی ہونا چاہیے نہ بہت لو ہونا چاہیے چیکن بلکل ریڈی ہے اس کو 50 پرشن میں کوک کر چکی ہوں اور باقی چیکن جو ہے اس مسالے میں کوک ہوگا سارے چیکن کو اس میں ڈال کے آپ نے ایک سے دو دفعہ بس چمچہ ہلانا ہے بہت زیادہ چمچہ اب نہیں ہلانا کہ چیکن جو ہے اس کی بوٹیاں ٹورچیں ایک سے دو دفعہ اس کو مکس کرنا ہے کہ سب طرف مسالہ چیکن کے لگ جے اور اس کو کور کر کے آپ نے تقریباً 25 سے 30 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ کوک کرنا ہے تاکہ چیکن بھی اچھے سے کوک ہو جائے اور مسالے میں جو تھوڑ بہت اور ساتھ ہی اس کو دم پہ رکھیں گے اور بڑیانی ریڈی جس پتیلے میں ہم نے چاول بوائل کیے تھے اسی میں میں دم پہ رکھ رہی ہوں سب سے نیچے تھوڑے سے چاول رکھنے ہے اور اس کے بعد چیکن کی لئے اور پھر چاول پھر چیکن کی لئے اور پھر میں نے کچھ سبزیاں جو ہیں وہ کٹ کر کر رکھی تھی وہ آنی پھر چیکن اور پھر چاول اس طرح سے لیئرز میں نے رکھی ہیں آپ لوگ بھی اس کا سیکوینس دیکھ سکتے ہو اور بہت سمپل سی یہ ریسپی تھی بہت ایزی سی ریسپی تھی آپ لوگ نے دیکھا ہی ہوگا کتنی ایزی میں نے بنالی بس تھوڑی سی مشکل اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ میں اتنی بڑی کوئی چیز نہیں تھی بنائی فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور الحمدللہ بہت اچھا رہا تھا بس مجھے گیس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا کہ گیس یہاں پہ بند ہو جاتی تو ساری بریانی جو ہے اس پہ پانی پھر جانا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے بلکل ریڈی ہو گئی میری انڈ تک ویڈیو بھی اور ریسپی بھی آپ لگوں کے لیے ریڈی ہو گئی اور میری بریانی بھی بلکل صحیح ہو گئی سو یہاں پہ لیمن کے اور سلائسز لے لی لی لال مر اور درمیان میں رکھ چکن دیا بریانی ہماری آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت زبردست تیار ہو گئی تھی الحمدلللہ الحمدللہ دار تو بہت لگا تھا بنا لیکن میں بہت زیادہ خوش تھی کہ میں نے پہلی دفعہ اتنی زیادہ چیز بنائی تھی سو الحمدلللہ میرا ایکسپیرینس بہت زبردست رہا بریانی کے ساتھ میں آپ لوگ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گی آپ لوگ نے ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور میرے ساتھ اس کا فیڈ بیک شیئر کرنا ہے اور اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو